اللہ کے طرح معصر سمجھنا یہ شرک ہے یہ شرک جلی کی بات میں بتا رہا ہوں اللہ کی ذات اور اس کی صفت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریف ٹھیرا کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ مشرقین کا ہی تو ماحول ہے یہاں پر کفار مشرقین جو بد پرست لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں ہندوستان تو ان کا دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی اس راستے پر چلے جاتے ہیں بچے کو اگر کچھ ہوا تو کسی جھاڑ کے پاس سنائی دیا اسی خبر آدمیلی کہ وہاں جانے سے بچہ صحیح ہوتا ہے تو لے کر کی گئے جھاڑ اس کو دھاگہ بانگ کیا گیا کیوں جھاڑ کیا کرنے والا ہے تو یہ عقیدہ مشرقین کا عرب میں بھی تھا اسی طرح مزارات پر اولیاء کاملین کے ہاں جا کر یہ دھاگے باندھنا تالے باندھنا یہ تمام چیزیں صحیح سند سے کہیں پر بھی اسلامی ثبوت میں نہیں ہیں آپ عقیدہ اہل سنت پر ہیں مزارات اولیاء ہمارے لئے اس لئے ہیں کہ ان سے سفارش کی جائے کہ وہ اللہ کے مقبول بنتے ہیں وہ اپنی قبروں سے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے سفارش کر دیں تو اللہ ہمیں شفاہ تافہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہاں وہ مدد بھی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں طاقت دیا ہے اس تصرف سے وہ مدد بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے برابر نہیں اللہ نے انہیں جتنی اجازت دی وہ تنی مدد کرتے ہیں وہ چاہے انبیاء اکرام ہوں رسولان اعظام سب کے مطالقی حقیق یہ شرک کا ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہچکولے کھا جاتے ہیں اور حدیث میں سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھایا جوتیش کو حضور فرماتے ہیں وہ اس نے محمد کا انکار کر جا کر کے ہاتھ دکھانا اور پھر وہ لکیریں لیکھ کر کہ بابا تمہارا بھوش بتا ہے جوتیش تو اٹکل پچھو مارے گا کچھ نہ کچھ ایک آج چیزیں تیر لگ جائے گی اور پھر کہو کہ بابا پہنچے ہو یہاں سے شرک کے راستے کھلتے ہیں اللہ کی ذات پر توقل اور یقین نہ ہونے کے بعد بندہ اس طرح دردک پھٹکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پاورفل دنیا میں انسان ہیں انسانوں اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں میں اللہ کے پاس اپنی شکایت ارز کرتا ہوں اپنی بیماری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اپنی کمزوری اللہ سے ارز کرتا ہوں کیونکہ اسی نے مجھے پیدا کیا وہی شفاہ بھی دیتا چیزیں کچھ چیزیں ذریعہ ہوتے ہیں لیکن اس پر یقین کر لینا اور اصل خالق پر یقین چھوڑ دینا یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے یہ کبیرہ گناہ جس لسٹ میں یہ پہلا نمبر ہے اشراق بالاللہ سے شرک کرنا ایک بات یاد رکھو اگر ان حالات میں موت آگئی ان حالات میں اگر موت آگئی معاذ اللہ رب العالمین شرک کی موت جس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسے بھیجا جائے فین آلی جہنم و فیہا خالدون اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں رہ گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جلے گا کون جو اللہ کے ساتھ شرک کیا باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے شرک کی نہیں یہ شرک جلی میں بتا رہا ہوں اب شرک خفی کیا ہے ایک چھپا ہوا شرک ہے یہ بڑے گناہوں میں سے انسان اس میں انجانے میں کر جاتا ہے لیکن یہ بڑا گناہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری دکھاوا کرنا یہ شرک خفی ہے کوئی عمل اگر تم نے دکھاوے کے لئے کیا تو یہ چھپا ہوا شرک ہے مثال میں بتا رہا ہوں آپ کھڑے ہوئے نماز کے لئے نماز کس کے لئے پڑھ رہے ہیں آپ اللہ کے لئے لیکن میرے لئے بھی اگر دنیت آگئی تمہاری کی یہ بھی دیکھ رہے ہیں مجھ کو کس کے ساتھ شرک کر دیا یہ ہوتا ہے شرک خفی نماز میں اگر تم نے یہ خیال کیا کہ فلاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے لئے بھی تھوڑا سا صحیح ہو کر کے نماز پڑھ لوں تو گویا کہ تم نے ایک عبادت میں دو لوگوں کو شرک کر لیا کو اور پھر یہ دون سرے لوگ عزیز آنِ گرام یہ ہے شرک خفی اس کے مطالق امام زہبی رضی اللہ تعالی نے بڑے عجیب واقعات پہ لکھیں کہ جو کچھ بھی عمل تم نے دکھاوے کے لئے کیا تو ایسا ہی حدیث میں ہے ریاق ردی کرنے والا دکھاوے کے لئے بہت سارے عامال کر لے وہ قرآن پہ قرآن ختم کر لے رکعت پہ رکعت پڑھ لے روزے پہ روزے رکھ لے حج پہ حج کر لے چاہے وہ شہزوار ہو آمال کا لیکن وہ جس وقت لے کر جائے گا آمال پورے اس کے موں پر مار دیا جائیں ریاقاری دکھاوہ عمل میں اگر آ گیا یہ سب کو خود کو پتا چل جاتا ہے کیسے معلوم ہوگا ریاقاری ہے یا نہیں یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر میری عبادتوں کو دیکھ کر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو گویا کہ تم نے اب تک کی عبادتیں دکھاوے کیلئے کیا ریاقاری کیسے پتا چلے کہ تمہارے اندر ہے یا نہیں تو فرمایا گیا کہ تم اپنی نیکیوں کو ایسی ہی چھپاؤ جیسے گناہوں کو چھپاتے ہو